دنیا کی ایک ایسی جگہ جہاں پر جو گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا یہ سمندر میں موجود سب سے بڑی مسٹری ہے اس جگہ پر پانی سے گزرے یا آسمان سے اس جگہ کی حد میں آگے تو بچ پانہ نانا کے برابر ہے آج تک اس جگہ کے حد میں آنے والے ہزاروں جہاز اور شپس کہاں چلی گئی یہ کسی انسان کو نہیں پتا برمودہ ٹرینگل جسے ڈیون ٹرینگل بھی کہا جاتا ہے جی ہاں ہم آج برمودہ ٹرینگل کی ہی بات کر رہے ہیں آج ہومینز چاند پر قدم رکھ چکے ہیں پر سائنس ابھی تک اس برمودہ ٹرینگل کی مسٹری کو سول نہیں کر پائی ہے اس کی وجہوں کے بارے میں کسی بھی سائنٹس کو نہیں پتا لیکن برمودہ ٹرینگل کے بارے میں کئی لوگ مسٹریز باتیں کہتے ہیں جن پر یقین کرنا بہت ہی مشکل ہے لوگوں کے حساب سے جگہ پر ایسے بیانک حادثے ہوئے ہیں جو بہت ہی خوفناک اور مسٹریز سے بڑے ہوئے ہیں اس جگہ پر عجیب حادثے آج سے نہیں بلکہ 1492 سے چلتی رہے ہیں کسٹوپر کولومبس نے کہا تھا کہ جب یہ اپنے شپ سے سمندر میں آگے بر رہے تھے تو انہیں برمودہ ٹرینگل میں بہت ساری لائٹس دکھائی دے رہی تھی اور اس کے ساتھ انہیں بینا کسی ہوا کے بہت ہی بڑی ویپس اٹھتی دکھائی دے رہی تھی کسٹوپرس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا کمپاس برمودہ ٹرینگل میں کام ہی نہیں کر رہا تھا ان کا کمپاس چاروں طرف گھوم رہا تھا اور انہیں غلط دائریکشن دکھا رہا تھا یہ تو ہو گئے بہت پہلے کے انسیڈنس اگر ہم موڈرن دور کی بات کریں تو سائنس اور اتنی ایڈوانس ٹیکنلوجی ہونے کے ساتھ بھی آج بھی بہت سارے انسیڈنس ہو رہے ہیں برمودہ ٹرینگل میں فلائٹ 19 1945 کے انسیڈنس میں سب سے زیادہ مسٹریس انسیڈنس ہے ہائیو دیس آبا نانٹی فائف کو لیون کمانڈوز اپنے ایرو پلین آسمان میں اورا رہے تھے وہ صرف ایک سیمپل ٹرینگ ہی تھی وان آور اور فورٹی فائی منٹ کے بعد اور فلائٹ کے لیڈر لیفٹننٹ چارلس سی ٹی ٹیلر نے کنٹرل روم کو ریڈیو کے ذریعے میسج بھیجا کے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا ہے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیفٹننٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ تینوں کے تینوں کمپاس کام نہیں کر رہے ہیں وہ کس ڈریکشن میں جا رہے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اس دن کے بعد فلائٹ 19 کبھی بھی نہیں پایا گیا نہ کسی اوشن کے اوپر اور نہ کسی اوشن کے نیچے مانو جیسے وہ بلکل ہی گائب ہو گیا ہو پر اسی دن شام کو ایک اور سرچ پرین بیجا گیا تھا فلائٹ 19 کو کھوجنے کے لیے لیکن صرف 37 منٹ کے بعد ہی وہ سرچ پرین کے ساتھ اس کی ٹائٹن میمز بھی گائب ہو گئے کسی کو نہیں پتا کہ وہ سرچ پرین کہا گیا سائیکلونس کی بھی ایسی ہی کہانی ہے سائیکلونس جہاز 1918 میں 309 لوگوں کے ساتھ بیٹری مورس جا رہی تھی وہ شپ بھی برمولہ ٹینگل سے گزرتے وقت گائب ہو گئی تھی اس جہاز کا ایک بھی ٹکر آج تک کسی کو بھی نہیں ملا ہے امریکن اسٹی میں یہ سب سے بڑی لوسس میں سے ایک لوسس ہے کیوں کہ اس وقت پہلی بار ہوا تھا کہ کسی جہاز کے سفر میں 309 لوگوں کے ساتھ جہاز گائب ہو گیا ہو 1941 میں بھی سائیکلوبس کی دو سسٹر شپس پورٹیوس اور نیرس اسی جگہ میں گائب ہو گئی تھی اس مسٹریز ون لیک سکوائر میل جگہ نے تقریباً ہزاروں جہازوں شپس اور ایروپلینس کو نگل لیا ہے یہ جگہ دنیا کی ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں پر آسمان میں عجیب انیکسپینڈیبل لائٹس دکھائی دیتی ہیں اور اس کے چلتے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر آلینس کا قبضہ ہے آلینس اس جگہ پر لوگوں کو کڈنائپ کرتے ہیں کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ برمات انگل ایک طرح کا پورٹل ہے جو آپ کو پررورڈ یا الگ ڈیمنشن میں لکھ کے چلی جاتی ہے بر جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک چور میں ریالٹی کیا ہے یہ ابھی تک ہومنز کے لئے مستی ہے تو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر فرس ٹائم آیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکشن پر کلک کر دیں کیونکہ مری اگلی آنے والی ویڈیو اس ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے کہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو کس ٹوپک پہ چاہیے ٹوپک پہ چاہیے